اپنی گوت بھرنے کے لیے کسی کی ممتہ اجارنے کی کوشش ناکام بے اولاد جوڑے نے کسی کی آنکھوں کی چمک چرالی لیڈی ویلنگڈن اسپتال سے دو روز قبل اغوا ہونے والا نامالود بازیاب سی آئی اے نے ملزمان اسین اور ملزم بلال کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا ملزمان میاں بیوی بے اولاد تھے بچہ پاس رکھنا چاہتے تھے بی ایس پی اسمان گجر فاروق بے کانون کی دھجیاں اڑانے لگے پولیس کانسٹیبل فاروق بے کھی کھلے آم ہوای فائرنگ پورٹیج لاہور نیوز کو محصول ہو گئی پولیس کانسٹیبل شادی کی تقریب میں فائرنگ کرتا رہا ڈی آئی جو آپریشنز کا پولیس اہلہ کار کی ہوای فارنگ کا نوٹیس ایس ایس پی اسمایل کھاڑا کو تحقیقات کا حکم جاری ون ویلنگ سے کیوں روکا منچلے آپے سے باہر بند روڈ پر ون ویلرز کا ڈالفن اہل کاروں پر موینہ تشدد وردیاں پھار دی ہیلمٹ بھی توڑ ڈالے مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو سنبھالا ڈی آئی جو آپریشنز کا نوٹیس دو سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کار سرکار میں مداخلت روڈ بلوک کرنے کی دفعات شامل پابندی کے باوجود شہر بھر میں پتنگ باسی کا خونی کھیل جاری مغلپورا میں گھلے میں دور پھرنے سے آسیت مجید نامی نوجوان زخمی مغلپورا نرپاس کے قریب دور پھرنے سے موٹر سائیکل پر سوار آسیت گر پڑا گردن اور ہاتھ پر زخم آئے سیبیسیز اسپیت آلون تکے شہباز دور کی میٹرو بس بزدار سرکار میں نظر انداز ماز ٹرنزٹ ایتھارٹی کی غفلت کے باعث میٹرو سٹیشنز کے ایلیویٹر بند بارہ عرب روپے کی سبسیڈی کے باوجود تعمیر و مرمت اور بحالی پر توجہ نہ دی گئے کرتبہ سٹیشن نیازی چوک داتا دربار میٹرو سٹیشنز کے ایلیویٹرز بند بزرگ اور مومر افراد گرمی میں سیڑھیاں چڑھنے پر مجبور تبدیلی سرکار کھیل کے میدانوں کی رونکے بحال کرنے میں ناکام براؤنز تو موجود لیکن سہولیات کا فقدان نیشنل ہوکی سٹیڈیم میں آسٹو ٹرپ پرا باکسنگ رنگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سکوچ کمپلیکس بکستہ حال کھرانیوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا مزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ اتیاد کرتے ہیں علم پر توجہ دینے لالچ کو چھوڑنے سے مسلمان ترقی کر سکتے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا افتار ڈینر سے خطاب مہنگائی میں تین سو فیصد اضافہ ہو گیا اوپونیشن اب اکٹھی نہیں ہوگی تو کب ہوگی گالیوں سے پیٹ نہیں بھرتا عمران خان کارکردگی بہتر کریں یا پھر گھر کو واپس جائیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباس کے حکومت پر وار کہا کہ ملکی تاریخ میں روپیہ اتنی گراوٹ کا شکار کبھی نہیں ہوا معاشی بہران شدید ہو گیا بیبلز پارٹی اور نون لیگ کا گٹ جوڑ کرپشن بچانے کی ناکام کوشش ہے بلاول حمزہ اور مریم سے پوچھیں کہ زرداری کو سڑکوں پر کب گھسیٹنا ہے علی بابا چالیس چور اور زر بابا ایک دسترخان پر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تلجمان وزیراعلا شہباس گل کا حمزہ شہباس کے بیان پر رد عمل رمضان کا دوسرا اشرا مہنگائی سے برپور ریلیف کے دعوے رمضان بازار پی مہنگے کتاروں میں لگ کر محدود خریداری سے جان نہ چھوٹ سکی ایک پاؤ لیمو ایک کلو چینی اور ٹیمارٹر کے لیے روزے دار خار ہوتے رہے سنگھ پورا رمضان بازار ملومو سینتیس روپے پاؤ ملنے لگا آلو پینتیس روپے کلو پیاس پچاس روپے ٹیمارٹر چالیس روپے لہسن ایک سو چھے روپے بھنڈی پچاس روپے سے ساٹھ روپے کلو کریلے باتیس روپے پھول کو بھی اٹھاون روپے فی کلو میں فروغ لینوں میں بلکل کھڑے ہوکے سمان لیتے روزے کے ساتھ دو کلو چیزیں مل رہی ہیں آدھا گھنٹہ لین میں کھڑا دو کلو چیزیں مل رہی ہیں جو بھی چین لو لینوں میں لگ کے لینے پڑتی ہے اور کیا بڑے منگائی کا دور ہو گیا بڑا گریب بات بہت تنگ ہو گیا عوام کو ریلیف کے نام پر زلیل کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے عوام کو ریلیف کے وعدے دھرے کے دھرے سبجیوں کے سرکاری نرک بھی بڑھ گئے لیمو تین سو پچاس کے بجائے چار سو پچاس روپے کلو ٹیمارٹر چالیس روپے بازاروں میں پچپن روپے کلو خروغ پیاز پچاس روپے کے بجائے ستر روپے کلو سبز میرچ اسی روپے مٹر نووے روپے کے بجائے ایک سو دس روپے بند گو بھی پچانوے روپے کلو پر فروغ یوٹیلٹی سٹور رمضان پیکس سے محروم چینی دالیں چاول اور بیسن غائب بیشتر شیلس خالی ہو گئی کئی روز کے بعد یوٹیلٹی سورس پر چند اشیاء کی فرامی روز مرہ کی اشیاء دستیاب نہ ہونے پر شہری مایوس لوٹنے لگے پلاسٹک بیک کا خاتمہ کپڑے کے بیک کا استعمال ظل انظامیہ اور سفائر گروپ کی جانب سے رمضان بازاروں میں کپڑے کے بیک استعمال کے لیے مہم کا آغاز جوہر ڈاؤن میا پلازا بازار میں شہریوں میں کپڑے کے بیکس تقسیم چیٹ سیکرٹری اور ڈپٹی کمیشنر نے بیکس تقسیم کیے اشیاء کی قیمتوں کا بھی جائزہ ملاوٹ مافیا کے خلاف فورتہوجی کی بڑی کارروائی معروف برینڈز کی جالی کاربونیٹری ڈرنکز بنانے والی فیکٹری پر چھاپا پانچ ہزار سے زائد جالی بوتنے برامد جالی یونٹ مضافاتی علاقے بوادی کٹیا گاؤں ملا گیا گیا بیس ہزار سے زائد بوتنوں کی لیبلز اور ڈھکن پچاس کلو مسنوی فلیورز اور کیمیکلز بھی برامد گیس سیلنڈر، فیلنگ مشین، کمپریسر اور موٹر بھی اکھار کر سب کر لی گئی ایس ایس پی آپریشنز اسماعیل کارکی یوہن آباد آمد، ڈالفین اہل کارکی فائرنگ سے جمحق ہونے والی خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات اظہار تازیت گہرے دکھ اور افسوش کا اظہار متاثرہ خاندان کو انصاف کی فرامی کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے اسماعیل کارک سیشن جج لاہور خالد نواز کے ذات میں دسٹریک جیوریشل لاہور کا الویدائی افتار ڈینر ڈی جی جیوریشل اکیٹمی ریجسٹر آرہائی کور سمیت ججز کی بڑی تعداد میں شرکت خیال نواز تنظیم کی جانب سے بادشاہی مسجد میں افتار ڈینر کا اتمام تمام مکتبہ فکر اور مسالک کے رہنماؤں کی شرک شرکا کا پاکستان میں مذہبی رواداری اور امن و محبت کو فروغ دینے کاز سابق وزیر پاپولیشن نسیم لودھی کی رہائش کا گلبرک میں ان کی ہمشیرہ کی رسمے کول اہل خانہ عزیزوہ کارب سمیت سیاسی شخصیات کی شرکت مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی گئی تاریخی ورسے کی حفاظت یقینی بنانے کا عظم شاہی قلعہ کے روائل پام کچنگ کی تزین و آرائش کا کام جاری شاہی قلعہ کی مربمت کا کام چون پچانوے فیصد مکمل کیچن کا کچھ حصہ جنکتوں برقرار رکھنے کا فیصلہ اور پاپر مارکٹ میں سات سو سال پرانی مسجد پچیس پٹ گہری تاریخی مسجد میں دوستو نمازیوں کو نماز ادا کرنے کی سہولت سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا کا قدرتی نظام موجود ہے